آہ یہ آپ کے پاس کیمیسٹری کا کوارٹر ٹیسٹ ہے دیکھا اس میں جو چپٹر ہے سالڈ والا چپٹر ہے کیمیکل ایکولیبریم ہے چاہا فرسٹ کوسٹن ہے اس میں آپ سے پوچھ رہا ہے ایچ ون ایز نوٹ ایمورفیس سالڈ آپ لوگ ایمورفیس سالڈ کی اگزامپل میں دیکھ لے تو جیم سٹون ویکس گلاسی یہ سارے ایمورفیس سالڈ کی اگزامپل میں آتے ہیں تو نن آپ کے پاس ہو جائیں گا دیکھا ایمورفیس سالڈ ہے ایمورفیس سالڈ میں تو ایمورفیس سالڈ میں موجود ہی نہیں ہوتی تو ڈیمنشن کہاں سے آگیا ٹھیک ہے بیسٹ آن بانڈنگ بانڈنگ پہ کیا ہے آئیونک سالڈ ہے کوویلنٹ میٹالک ٹھیک ہے مالیکیولر سالڈ تو فور ٹائپ آف سالڈ ہیں پھر آپ کے پاس ہے کہ ہیبیٹ آف اکریسٹل کین بی چینجڈ فار پولی مارفک سالڈ ایلوٹی ایس ہیبیٹ ہم چینج کر سکتے ہیں کوئی ایمپیوروٹی وغیرہ آپ ایڈ کرو ٹھیک ہے بہت این بھی کوئی بھی سالڈ ہوں کا ہیبیٹ ہم چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر فیفت ہے کیسی ہائیر ویلیو فار اریورسی بل ریاکشن میں کیسی کی ویلیو زیادہ ہے اس کا مطلب ہے آپ کے پاس پروڈکٹ زیادہ ہے پروڈکٹ زیادہ ہے تو پروڈکٹ سٹیبل ہے جتنے بھی کانسٹینٹ ہوتے ہیں نا کہ وہ ٹیمپریچر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو آل ٹو ایچو ایکوالی برم فار اریورسی بل ریاکشن آہ ریاکشن is must to have a constant to achieve ایکوالی برم فار اریورسی بل ایٹیز must to have constant کیا constant رکھنا چاہے تیمپریچر لازمی بات ہے وہ کانسٹینٹ ہو ٹھیک ہے کیونکہ تیمپریچر پورے کانسٹینٹ کو ڈیسٹر باقی پریشر ہو سکتے ہیں number of more product equal ہو تو اس پہ تو پریچر ڈیپینڈ ہی نہیں کرے گا پھر volume بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے ان کو وہ لازمی نہیں ہیں اچھا یوشلی ایگزو تھرمیک کا ریورسی بل ریاکشن have greater activation energy ایگزو تھرمیک کا ریورسی ریکشن میں ایکٹیویشن انرجی زیادہ ہوتی ہے ڈیگرام ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر دیکھوکر نے ایک بیک وڈ جب آتے ہیں ان کو بہت زیادہ انرجی لینی پڑتے ہیں فیڈیکل پراپرٹی آف سبسٹانس ڈیپینڈ آن number of particle arrangement of particle size of particle یہ سیسارو پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں amorphous solid are more reactive than crystalline solid amorphous solid جو ہیں وہ crystalline solid سے more reactive ہیں why more reactive particle more surface area small particle تو اس نے کہا کہ amorphous solid are more دیکھو reactivity surface area پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو more reactive particle نہیں surface area جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ یہ لوگ یعنی اس کا area اس کے لئے اتنا آئے گا ٹھیک ہے تو اتنا available ہوگا area تو that's why اس میں پھر آپ کے پاس کیا ہو جائے گا more surface area یہ والا concept بہت correct ہے ٹھیک ہے more surface area اور باقی بات correct نہیں ہے ٹھیک ہے more surface area میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ small particle ہوں گے تو areas ٹھیک ہے which one is amorphous solid کون سے amorphous solid کی example میں آتا ہے تو paper dust rubber یہ سارے amorphous solid کی example میں آتا ہیں ٹھیک ہے metallic glasses are metallic glasses یہ بھی amorphous solid ہے glasses ہیں ٹھیک ہے اور which are the following properties of crystalline solid میں show anisotropy ریفیسٹیو ہوتا ہے ایسیو ٹھیک ٹھیک ہے ایسیو ٹھیک 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 ہے kovشن آف thermal expansion yes different direction اسی طرح thermal conductivity یہ ساری property ہیں اس کے لئے پور ایک ٹائم فیفٹی فورٹین آپ کے پر ترانزیشن تیمپریچر وہ ملٹن پوائنٹ سے کام ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ اگر ملٹن پوائنٹ تک پہنچے گا پھر تو ترانزیشن اس بارڈی کا وہ ختم کر دیں گا فیز فیزیکل اپیرنس پیٹی کے ہے زیریڈیس ریشو فر آئیونک کرسٹالائن سالڈ انکریز تو کوڈیشن نمبر بھی انکریز ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ لیں کے بھی بک میں مینشن ہے کوڈیشن نمبر والا وان سٹیبل اسی طرح پھر تری والا وان سٹیبل اس طرح فور سکس ایٹ تو ٹو والے کا ریڈیس ریشو کم ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح پھر آگے ٹو والے پھر اس کی طرح آگے بڑھتا ہے زیرو پائنٹ ٹو ٹو فائی سے فور 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 سے پھر یہ سیون تک جاتا ہے سیون سے پھر وان تک ٹھیک ہے تو جیسے کوڈیشن نمبر انکریز ہو رہا ہے اس کا ریڈیس ریشو بھی آپ کے ریڈیس ریشو بڑھ رہا ہے تو کوڈیشن نمبر بھی بڑھ رہا ہے سٹیبلیٹی بھی بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا ڈریکٹ ریلیشن ہے ان میں سکسٹین میں پوچھ رہا ہے کہ لیٹس انرڈیز ہائیسٹ فار لیٹس انرڈیز ڈریکٹری پروپوشنٹو دی چارج اب چارج تو سارو پہ سیم ہے این این پلس ون سائز پہ دیکھ انورسی تو سائز جس کی کام اس کی لیٹس انرڈیز جیدہ نیتیم سب سے چھوٹا ہے اور ہو پروپوز لاف ماس ایکشن گولڈ برک اور ویگ نے دیا لاف ماس ایکشن فار ایور سیبل رییکشن ایکوالیبراویچہ دی فالنیز کانسٹین تو کیسی کانسٹین ہوتا ہے ایکوالیبراویٹی کے ریٹ آف ریٹ تو کیسی کیا ہوتا ہے کی ایف بائی کی آر کی ایک ریشو ہوتی ہے ٹھیکی ورن بائی کیسی لیے لو تو وہ بھی کانسٹینٹ ویلیو دی گای کی آر بائی کی آر ایف تو دیٹس وائی آل آب دیز آپ کے پاس کانسٹینٹ ہو جائے گا پھر آپ کے پاس ہے فر ایور سیبل اکوالیبراویچن ایکوالیبراویچن پہ کیا ہوتا ہے ایکوالیبراویچن پہ ریٹ برابر ہوتا ہے ٹھیکی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فار ورڈ کا کانسٹینٹ بیک ورڈ کے کانسٹینٹ نہیں یہ نہیں ہے کہ پروڈکٹ سیم ہوتی ہیں ریٹ آف فاروڈ جتنے پراڈکٹ ریاکٹن میں کنوارٹ ہو رہے ہوتے ہیں سیم وہی ریاکٹن پراڈکٹ میں کنوارٹ ہو رہے ہوتے ہیں باقی ہو سکتا ہے یہاں پہ پچاس موجود ہو یہاں پہ دس موجود ابھی جتنے دس ادھر آ رہے ہیں تو دس ادھر جا رہے ہیں اب یہ دیکھو کنسٹرٹیشن کی ڈیفرینٹ ہے بٹ ریٹ برابر ہے فاروڈ ریٹ کانسٹن فار اریورسی بل ریکشن ڈیپینڈ اپا کانسٹن ہے تو کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے تیمپریچن آف ریکشن پر بھی کرتا ہے ٹھیک ہے اور کی ایف ہے تو نیچر آف ریکشن پر بھی کرے گا تو وہ انسٹیبل ہوں گے جب انسٹیبل ہوں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا پراڈکٹ زیادہ آئیں گے پراڈکٹ کی طرف جائیں گے پراڈکٹ جائیں گے تو کیسی لارج ہو جائے گا فاروڈ والا کانسٹن بھی لارج ہو جائے گا پراڈکٹ بہت سٹیبل ہوتا ہے اور پراڈکٹ زیادہ بند ہے پراڈکٹ زیادہ بنے گا تو کیسی کی ویلیو بھی زیادہ ہوگی فاروڈ گیوند ریکشن ٹھیک ہے دیکھو یہ ریڈیکل ہیں اس طرف ٹھیک ہے تو پراڈکٹ بہت انسٹیبل ہے یہ سارا ریکٹن میں جائے گا اس کا مطلب ہے ریکٹن بہت زیادہ ہوں گے ریکٹن جب زیادہ ہوں گے تو کیسی کی ویلیو بہت سمال ہوگی ون کیلشیم پورائیڈ is added to the securator solution of کیلشیم آگزیلیٹ ویچ آئین دیکھو کیلشیم آگزیلیٹ کیلشیم آئین کامان ہو جائے گا جب کیلشیم آئین کی کنسٹیشن بڑھے گی آگزیلیٹ کے ساتھ ریڈ کر کے بیک وڈ میں جائے گا تو آگزیلیٹ کی آئین کی کنسٹیشن کو کم کر رہا ہے ویلیو آف ویچ ون می بھی نیگیٹیو کس کی ویلیو نیگیٹیو ہو سکتی ہے نہیں ان دونوں میں سنید کیسی کم ہو سکتا ہے کیسی اس اکول ٹو 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 پور مائنس تھرٹی مائنس تھرٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نیگیٹیو ہے اس کا مطلب ہے زیرو پوائنٹ زیرو 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 اس طرح ٹھیک ہے تھرٹی دفع اس طرح یہ مطلب ہے اس کا من نیگیٹیو یہ نہیں ہوتا when catalyst is added to the reaction at equilibrium ادھر سے بھی لوگ جائیں گے اور ادھر سے بھی آئیں گے تو catalyst بھی سیل سرنگ کا کام کرتا ہے دونوں rate کو بڑھاتا ہے چاہے وہ forward ہو چاہے وہ reverse ہو آپ کے پاس ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس 27 ksp value for sparingly sellable salt depend upon yes ksp constant temperature پہ بھی depend کرتا ہے solvent پہ بھی کرتا ہے nature of the salt پہ بھی کرتا ہے all of these kc unit for this reaction یہ دیکھو number of mole of product کتنے ہیں 2 اور reactant کتنے ہیں 3 2 minus 3 دیارا minus 1 تو ویسے تو ہوتا ہے mole پر ڈی ایم کیو but is to per minus 1 تو mole inverse ڈی ایم کیو plus 1 mole inverse کس میں موجود ہیں c والے میں موجود ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے 29 ہے coordination number of sodium in NaCl تو یہ بالکل table بنا ہوئے kp book میں sodium کا coordination number آپ دیکھ لئے 6 ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے 30 ہے آپ کے پاس in which crystal all angle are equal at 90 cubic میں جو ہے نا cubic میں all angle are equal to 90 اچھے اس میں صرف angle کی بات یہ ہے ٹھیک ہے cubic میں تو length بھی برابر ہوتے ہیں اور angle بھی برابر اس میں صرف angle کھا ہے تو اچھے ایک منٹ ہم دیکھ لیں آپ کے پاس ایک فاربولہ ہے کٹو رحمت سی ٹیو آر ایچ ایم ٹی اس میں انگل برابر ہیں ٹھیک ہے سارے اس میں بھی تیٹرا گونل یہاں پہ نہیں ہے آر تو رومبک یہاں پہ نہیں ہے تو کیو بکل ہی ہوگا ٹھیک ہے رہ ایچ میں پھر انگل نہیں برابر ہو سکتے ٹھیک ہے تو نہیں ہے اس میں کیو بکل ہی آپ کے پاس کریکٹ ہے which type of solid is also called atomic solid کونسا آپ کے پاس ان میں atomic solid کلاتے ہیں تو کوویلنٹ solid کو ہم atomic solid بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب یاد کر لے رہتا پوائنٹ ہے the bond length is longer in bond length کن میں longer ہے diamond کیونکہ اس میں جو bond angle ہے وہ sp3 ہے means same like carbon same like alkane اور alkane میں carbon carbon bond length سب سے long ہوتا ہے ٹھیک ہے 33 ہے most crystals show good cleavage plane because their atom ion or molecule are they are arranged in planes which other falling is an amorphous solid again amorphous solid کی example پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے ان میں سے کونسا آپ کے پاس amorphous solid میں آتا ہے تو graphite آپ کو دے رہا ہے یہ تو سارے which other falling is an amorphous solid یہ تو سارے amorphous solid کی example میں آتے ہیں کیونکہ graphite دیکھ لو سوڑنا sorry which other falling is a amorphous solid یہ سارے crystalline میں آتے ہیں amorphous میں نہیں quads دیکھ لو crystalline ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ نہیں چھوالا chrome alum یہ بھی crystalline کی example میں آتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح پھر آپ کے پاس silicon carbides تو وہ بھی آپ کے پاس crystalline phase میں آتا ہے تو اس میں اگر آپ لگانا چاہو تو یہ سلیکی کیونکہ اس میں silicon carbide amorphous phase میں اس میں ساتھ ساتھ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو باقی یہ ویسے ہیں نہیں amorphous solid کی example ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو graphite بھی crystalline ڈیش is a crystalline basic repeat basic repetitive structural unit کون ہے آپ کے پاس یہ تو we know that کون repeat ہوتا ہے unit cell repeat ہوتا ہے ٹھیک ہے which type of intermolecular forces present in a molecular solid molecular solid میں london dispersant forces بھی ہو سکتی ہیں hydrogen bonding بھی ہو سکتی ڈائیپول ڈائیپول forces بھی ہو سکتا رہا ہے crystalline solid ہے crystalline solid کی shape definite ہوتی ہے volume rigid yes سارے ہوتی lattice energy increases with charge density of iron ٹھیک ہے اور a type of enthalpy cycle which is used to calculate lattice energy وہ born have cycle lattice site in pure crystal cannot be occupied by atom occupy کر سکتے ہیں molecule کر سکتے iron کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو electron نہیں اور the six parameter which help to determine the unit cell are وہ کیا کلاتے ہیں they are unit cell dimensions in solid the temperature is the measure of solid vibrational motion that's why vibrational kinetic energy lattice energy is highest size is lattice energy highest to aluminum oxide will have ionic compound with big catein coordination number ionic compound with big catein catein number 44 44 mean so just time but I have to get to the solution temperature is highest for KNO3 will KP book mention 46 and more conducting solid is metallic solid ٹھیک ہے they are more conducting solid اور electron easily موجود ہوتے ہیں which one is suitable for buffer solution preparation buffer solution preparation کے لئے کون soluble suitable ہے تو آپ دیکھ لیں نا buffer solution کے لئے ہمارے پاس weak component چاہی ہیں یہ N strong HNO3B strong acid ہے ٹھیک ہے H2CO3 یہ دیکھ لو carbonate اور یہ sodium strong سے کاربونیٹ پھر weak سے that's why یہ والا بالکل correct ہے کیسی is large for irreversible reaction کیسی کب large ہو سکتے irreversible reaction کے لئے جب ایسی آف reverse زیادہ ہو فارورڈ سے ٹھیک ہے کیونکہ product تب سٹیبل ہوتا ہے KF reactant have strong bond نہیں product have strong bond KR less than KF نہیں تو کوئی بات بھی نہیں ہے تو none ہو جائے گا آپ کے پاس اس مدیلے ionic product value is highest for unsaturated solution saturated solution super saturated solution کے لئے ionic product کی value زیادہ ہوتی ہے which solid is soft تو یونو molecular solid ٹھیک ہے ان میں کیونکہ لندن فورسز بھی ہو سکتے ہیں for high capacity of buffer solution the concentration یہ ایتنگ ایٹا کے 2022 پیپر میں بھی آیا تھا کہ concentration high ہو نہیں چاہیے ٹھیک ہے equal بھی ہو نہیں چاہیے تو buffer capacity بہت میکسیمم ہوتی ہے irreversible reaction is most stable at irreversible reaction equilibrium correct ہے 53 آپ کے پاس which solid can exist in all three physical state at STP molecular solid ان میں ڈیفرنٹ فورسز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور صافٹ بھی ہوتے ہیں acidic buffer can be prepared acidic buffer weak acid اور its component of strong ٹھیک ہے اور جو basic buffer ہوتا ہے وہ پھر weak base سے آتا ہے which can exist at transition temperature transition temperature پہ کون exist کر سکتے ہیں الوٹرو آئیسومار الوٹرو کر سکتے ہیں وہ دو ڈیفرنٹ element کے درمیان ہوتا ہے ایک bridge جو ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک element کے درمیان انیزو ٹراپک بیہیوئیر می بھی انیزو ٹراپک بیہیوئیر آپ کے پاس thermal ڈیفرنٹ 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 کچھ پیرلل کنڈکٹ کرتے ہیں کچھ پرپینٹ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ